جی اسلام علیکم اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ محجم شید عالم انڈیا سے کال کرنے آپ نے ادارے محبت کیا اور سب سے پہلے آپ نے پوتے کی مبارک بات دی تو بہت خیر مبارک بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پوتے کو اولیے کاملین عارفین متقین اور علمہ ربانیین کے سچے جانش وارث بنائے اور دین اسلام کے لئے شاندر دائی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو عمر دراز نصیب فرمائے آپ حضرات کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے خوب برکتیں دے اور باقی ہے کہ بچیوں کے حادثے کے حوالے سے آپ نے جو ادارے محبت کے اس کو بھی اللہ قبول فرمائے اسے عیادت کرنے کا آپ کو پورا پروجر اور سواب ہو اور آپ کا رونا جو ہے وہ ہم سب کے لئے نافع ہو جائے اور باقی اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ تعریف جو کی ہے کہ جو ہے وہ تعریفی کلمات بھی بڑے انمول ہیں جو آپ نے کہے ہیں کہ آپ بغیرہ محضوریں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خوب برکتیں عطا فرمائے اور مجھے اس قابل بنا دے کہ واقعی آپ ادارات جو ہے وہ میری جو ہے علم و عرفان کے ذریعے سے پورے پورے کامل ہو جائیں پورے پورے کامل ہو جائیں عام اور تام آپ ادارات کبھی فیض پہنچیں اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازے اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ تقبور حسد وغیرہ سے دل پاک ہو جائے یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ کل رات ہی میں نے عالم ربانی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جس کا قلب تقبور سے کبر سے پاک ہو گیا تو اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں رہا بہتر سب کچھ مل گیا کیونکہ کبر ہی وہ بنیاد ہے جو کسی نہ کسی درجہ میں انسان کے قلب میں رہتی ہے تو اس ویسے انسان ترقی نہیں کر سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ من توازع لیلہ رفعہ اللہ کہ جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ تبارک وطہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں باقی اب اس سے چھٹکارہ کیسے ہوگا تو وہ بات وہی ہے جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ابھی ابتدا اور انتہا کو سوچے ابتدا کو سوچے کہ میری ابتدا کیسے ہوئی ہے میں بنا کس سے ہوں میرا بنے گا کیا اور میں درمیان میں بنا کیا رہا ہوں یہ تین مرلے ہیں میں بنا کس سے ہوں وہ سوچے ایک ناپاک پانی کے قطرے سے بناو ایسا متعفن ناپاک پانی کا قطرہ اگر کپڑوں کو اور بزروں کو لگ جائے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا ناپاک ہو جاتا ہوں تو بنا اس سے ہوں اور میرا بنے گا کیا مطلب قبر میں جاؤں گا تو قبر کے کیڑے مجھے کھائیں گے نوچ نوچ کے یہ جسم جان جس کو سوار سوار کے رکھتا ہوں لے پا پوتی میک اپ کی کرتا ہوں تو اس کی حالت ہی ہوگی وہاں قبر کے در بنے گا یہ کہ کیڑے کھائیں گے پھر درمیان میں بنا کیا رہا ہوں بنا کیا رہا ہوں وہ گو بنا رہا ہوں گو بنا رہا ہوں خوشبودار کھانے جو ہیں وہ فضاء کے اندر خوشبو پھیلا ہیں پورا محلہ جو چونک جائے دیکھیں ہمارے پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے اندر ہمارا اتنا گندہ ہے اندر کی مشین اتنی متعفتن ہے کہ بدبودار کھانا بن کے باہر نکلتا ہے خوشبودار مشروب جو ہم پیتے ہیں اندر سے گزرتا ہے تو بدبودار پشاب بن کے نکلتا ہے خوشبودار ہوایں پورا محل موطر ہو جائے ہمارے اندر ناک سے داخل ہوتی ہے تو بدبودار بن کے نکلتی ہے ہمارے اندر ہے کیا بدبودار کی ایک مشین ہے جس کو لے کے پھرتے ہیں ناز کس بات کا یہ جسم کا ڈسٹمبر اللہ نے ہمارے اوپر چڑھا رکھا ہے جس سے سب کو چھپا لیا اگر یہ جسم کا ڈسٹمبر جو ہے یہ جلد کا اللہ ہٹا دے تو گورے کالے کا پتہ نہ لگے خوشبودار کا پتہ نہ چلے بلکہ اگر سکیلیٹر کھڑا کر دے ڈھانچہ کھڑا کر دے تو پتہ ہی چلے کہ ڈھانچہ کوئی کونسی حسینہ تھی تو معلوم ہی ہوا کہ یہ انسان کی حقیقت ہے تو درمیان میں بنا کیا رہا ہے وہی بات ہے جیسے ایک اللہ والے نے کہا تھا کسی بابو جی سے کہ اب والوکن عطفت قضیرہ تیرے ابتداء ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی وہ آخر کو جیفت المازیرہ اور آخر تیرے جیہے وہ کیا ہے وہ قبر کے کیڑوں کی خوراک ہے تو وانت تحمل بین ازالی کے العزیرہ اور درمیان کے زندگی میں پیٹ پہ گو اٹھا کے پھرتا ہے تو یہ تیری حقیقت ہے جب بابو جی کو یہ بات کہی تو اس کے آنکھیں کھول گئیں جو اپنے آپ کو بڑا طرح مخام سمجھ رہا تھا کہا کہ جزاک اللہ کا چشمے باز کر دی خیدے تو میری آنکھیں کھول دی اور ایسی آنکھیں کھولی لہموں میں میں اپنے محبوب تک پہنچ گیا لہموں میں اپنے محبوب پر میں نے پا لیا جب میری آنکھ کھولی ہے تو محبوب کو سامنے دیکھا وہ اس کے قرب میں ہوں یہ وہ حقیقت ہے بس اس پر نگاہ رکھو اس کا مراقبہ کرو میری حقیقت یہ ہے اور پھر حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفریتانوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ مجھ میں توازو پیدا ہوئی یا نہیں کیبر ختم ہوا ہے نہیں اس کی جانچ کیسے ہو ایک تو یہ کہ پیرو مرشد ہے اس سے آپ جیسے ساری تربیت لے رہے ہیں ایک یہ کہ آپ خود اپنا بھی ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ اپنے گھر سے جب نکلیں گھر سے نکلتے ہی دیلیس سے نکل کے سامنے جو نگاہ ڈالیں جس چیز پہ آپ کی نظر پڑے آپ اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھیں تو سمجھ لیں کہ توازو کی رحمت آپ کو ملنے لگی ہے توازو کی دورت آپ کے قلب میں اترنے لگی ہے کوئی بھی سامنے آ جائے ایم نے کتہ سامنے آ گیا آپ کتے کو دیکھ کے سمجھیں کہ یار کتہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ کل اللہ تعالیٰ کے ناراض ہوا تو مجھے تو عذاب ملے گا یہ کتے کو عذاب نہیں ملے گا اس کو کونی ترابہ کیا کے مٹی بنا دیے جائے گا میں کیسا گندہ ہوں میرا انجام پتہ نہیں کیا بنے گا میں جنوں گا انجام بنوں تو اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھیں اگر کوئی کافر سامنے کھڑا ہے کافر ہندو پہ نہیں کہا پڑی تو سوچیں کہ ابھی فی الحال تو میں مسلمان ہوں یہ ہندو ہے لیکن معال میں کیا ہونا ہے پتہ نہیں وہ ایمان قبول کر لے اور میں جو ہے خدا نہ خواہ سے ایمان سے پھر جاؤں انجام کی خبر نہیں تب ہی فرمایا حضرت اکمولو حال جو ہے حال حال کا اعتبار نہیں اور معال کی خبر نہیں تو کبر کس بات کا حال کا اعتبار نہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تاجو گزار ازاکر شاگر ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے مال یعنی مستقبل کا اعتبار ہے انجام کا اعتبار ہے اور معال کی خبر نہیں ہے کہ ایمان پہ مروں گا کہ یہ کفر پہ مروں گا تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ ناز کس بات کا لہٰذا درتے رہنے چاہئے تب ہی اللہ والے کہتے ہیں کہ نیکیاں کرتے رو درتے رو کرتے رو درتے رو پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں انجام بنے گا کیا بس تو یہ تو صورات آپ باندھیں گھر سے نکلتے دیکھیں جس پہ نگاہ پڑی ہے تو بس اگر درخت پہ نگاہ پڑ گئی تو سوچیں یہ درخت جو ہے جیسے ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو دیکھے کہتے ہیں کاش میں ہی درخت ہوتا جس کو کٹ کے لکڑیاں بنا کے جلا دیا جاتا آگ میں جھونک دیا جاتا اس کی زندگی ختم کوئی پوچھ نہیں ہے دیکھیں میں تو انسان ہوں پتہ نکل میرے صد کیا بنے گا تو درخت کو دیکھ کر وہ رشک کرنا ہے کہ کاش میں درخت ہوتا کاش میں یہ بلبل پرندہ ہوتا کاش تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس یہ تصور بانے انشاءاللہ ایک عبر کے مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور جان کی برختم ہوا وہیں پہ اللہ تعالیٰ بلندیہ نصیف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جزاک اللہ